بحار میں ابھی تک پلوں کے گرنے کی چرچہ خوب ہوتی رہی ہے لیکن اس سے الگ ان دنوں ایک ڈاونرمت پل چرچہ میں ہے حراریہ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے بیچ کھیت میں پل کا نرمان کیا گیا اور اس پل کو لے کر اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں دراصل جس پل کی چرچہ ہو رہی ہے وہ کھیت کے بیچوں بیچ بنا ہے نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی نالہ ندی ہے تو سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آخر پل کیوں بنایا گیا ہے نہ پل پر جانے کا راستہ نہ پل کے نیچے کوئی ندی نالہ تو پھر خیت کے بیچ میں کیوں بنا پل ہے نہ کمال کا پل کیوں بنا کس لیے بنا کس کے لیے بنا ان سوالوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے لیکن اراریا کے اس پل کی چرچہ خوب ہے رانی گنج میں ایک پل ایسا بھی بنا ہوا ہے جہاں دور دور تک سرک کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے بیچ کھیت میں ایک پل کا نیرمان کرا دیا گیا ہے رانی گنج کے پرمانند پور پنچائت میں جس کا کوئی بھی یوج یہاں پر کوئی بھی کسی بھی ترک کا لوگ یہاں اپیوگ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے نہیں کر سکتے ہیں چونکہ اس پل تک آنے کے لیے کہیں کوئی سرک ہی نہیں ہے بیچ کھیت میں پل کا نیرمان کیا گیا لاکھوں روپے خرچ کر دیئے گیا لیکن اس پل کا کیا اپیوگ ہے اس سوال کا زواب گرامین بھی ڈھونڈنے میں لگے ہیں یہ تو پچ بنا ہو گیا تو پول کو لے کے کیا خوص ہے کی نہیں ابھی تو نہیں خوص ہے ہم لوگ سوچے کی خوص ہو جائیں گے پول بن گیا تو یہ کلومیٹر آگے دوری ہے روٹ روٹ بھی نہیں بنا نہیں بنا وہ بھی نہیں بنا تو کیا یہاں بھرشتہ چار کا کھیل ہوا ہے سوال بڑا ہے گمبھیر ہے ستھانیے لوگوں کی مانے تو جہاں پول کا نیرمان ہوا ہے وہاں سے راستہ بنائے جانے کی بات سامنے آئی تھی لیکن اس سڑک کا نیرمان نہیں ہوا اگر سڑک نہیں بنی تو پھر اس پول کا نیرمان کیوں ہوا یہی سوال گرامین بھی اٹھا رہے ہیں اور ان سوالوں کا زواب گرامین ویبھاگ کو دینا ہے جو ابھی تک خاموش ہے حالانکہ اراریا ڈی ایم نے جانچ کا آدیش ضرور دیا ہے جانچ میں کیا نکلتا ہے یہ تو ریپورٹ آنے کے بعد پتا چلے گا لیکن جس طرح سے پول کا نیرمان ہوا ہے اس سے تو گرامین ویبھاگ سوالوں کے گھیرے میں ہے اراریا سے روی کے ساتھ کمار نیتیش فاربی سگنج زی میڈیا بیہار میں